بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین بڑی اہم چار خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ان خبروں کی بنیاد پر آپ کو نظر آئے گا کہ کیا تبدیلیاں جو ہیں وہ بڑی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں پہلی خبر جو آپ دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی ابھی تاجکستان کے جو صدر ہیں ان سے دشمبے میں ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی اس ملاقات کا پس منظر کیا ہے کہ تاجکستان کی جو آپ کو پتا ہے ابھی حالی میں احمد شاہ مسود گروپ جو کہ شمالی افغانستان میں آپ کو پتا ہے وادی پنشیر ہے اس میں وہاں پر انہیں ہتھیار دیے جا رہے تھے اور یہ پاکستان کیوں بیچ میں ہے میں بتاتا ہوں آپ کو دوسری خبر ہے روس اور چین کے صدر نے آپس میں افغانستان کے حوالے سے ایک اہم ٹیلی فونک بات چیت کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم دہشتگردی اور منشیات جو افغانستان سے آتی ہے اس کا مل کر خطرات کا سامنا کریں گے لیکن جی سیون کے لوگوں کی جو ممالک کی انہوں نے بات نہیں مانی تاجکستان کا کردار پھر اس میں اہم ہو گیا کیوں تو وہاں کو بتاتا ہوں تیسری خبر میں افغانستان کے طالبان جو ہے انہوں نے بدری تین سو تینہ برگیٹ بدر تین سو تینہ جو ہے وہ پوری دنیا سے کیوں اتنی زیادہ تشویش کاری ہے اس کی وجہ کیا ہے اور چوتھی جو سب سے اہم خبر ہے کہ ہندوستان کے پاسپورٹ پر ویزے لگے ہوئے افغانستان سے وہاں سے چوری ہوئے ہیں اور ان کا نام کہہ رہے ہیں جی کہ افغانستان میں آئی ایس آئی اٹھا کے وہ لے گئی ہے سارے انہیں بڑی پریشانی لگ گئی ہے اس کی سٹوری کیا ہے اس کے پیچھے محرکات ہیں وہ آپ کو میں بتاتا ہوں سب سے بلے ناظرین نے ایک بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ افغانستان میں جو آبادی کا تناسر ہے اس میں چھتالیس فیصد لوگ تاجک ہیں مدد تاجکستان کے وہ بریڈ ہے اس طرح کے لوگ ہیں یہ بڑی تعداد میں لوگ ہیں بڑے دلیر لوگ ہیں یہ سب سے زیادہ افغانستان میں ازبک اور تاجک اب ان دونوں کو آپ کو پتا ہے اقلیتیں ہونے کی وجہ سے ماضی میں بڑا خطرہ لگا رہتا تھا اشیر افغانی حکومت کے بڑے تعلقات تھے ان سے اسی لئے جب وہ بھاگا بھی تو وہ ڈالر شالر لے کر سب سے پہلے ہیلیکاپٹر اور گاڑیاں سیدھی تاجکستان اب احمد شاہ مسعود جو کہ شمالی افغانستان کے آپ انہیں مالک سمجھ لیں اس کا بیٹا احمد مسعود اور وہاں پر یہ عمراللہ صالح نائب صدر جو اپنے آپ کو صدر کہہ رہے ہیں افغانستان کا وہاں پر بڑا اثر و رسول رہا ہے شمالی تحاد کو ابھی اسلحہ کی ایک بہت بڑی کھیپ ملی کہ وہ طالبان حکومت سے مقابلہ کر سکیں اب یہ الزام تاجکستان پر آیا کہ انہوں نے اسلاح پہنچایا کیسی یہ بڑی گیم ہوگی اور ساتھ جو روس کے صدر ہیں ولادی میر پیوٹن اور چین کے صدر ہیں انہوں نے یہ بات کی انہوں نے خطرات کا ظاہر کی اس میں خطرہ سب سے بڑا یہ بھی ہے کہ انارکی اور یہ سب سے بڑا مسئلہ شروع ہو سکتا ہے اگلے مہینے تاجکستان میں شنگھائی کارپریشن اورگنیزیشن کی ایک بڑی کانفرنس ہے پاکستان بھی اس میں بڑا اہم کردار ادا کرے گا شاہ محمود کریشی سی لے کہیں وہاں روس اور چین دونوں جانتے ہیں پاکستان کے کردار روس اور چین بھی ظاہر ہے اس کانفرنس میں تو اس کانفرنس میں ان تمام ممالک کی آپ کو پتا ہے جو کہ اس وقت اس معاملے پر نظر رکھ رہے ہیں ان کی اہمیت اور شرکت ہے بڑی امریکہ اس وقت صرف ارستہ ہے جسے پاکستان کی مدد چاہیے اور جی سیون کے ملک روس اور چین ایران ان تینوں کا جغرافیہ ان کے حالات دیکھیں تو تینوں کے اپنے اپنے مسائل ہیں یہ افغانستان میں کبھی ان کے ساتھ سیٹل نہیں ہو سکتے سوائے پاکستان کے زبان کا مذہب کا کلچر کا سارے مسائل پاکستان کے ساتھ ان کے حال ہو سکتے ہیں سرحدہ ان تمام ممالک کی بے شک افغانستان سے ملتی ہیں لیکن یہ افغانستان کے اندر اپنا سر و رسوخ نہیں بنا سکتے کبھی بھی نہیں بنا سکتے پاکستان کو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ دنیا کے لیے امن کا ایک ملک بھی بنت اور ساتھ افغان طالبان کے ساتھ بھی ایک پل کا کردار ادا کر سکتا ہے سوائے ہندوستان کے باقی روس کی وسطی آپ کو پتا ہے جو سینٹرل ریاستے ہیں جہاں پر روس کے ملٹری بیسز ہیں اور وہ افغانستان کی سرحدوں کے ساتھ جڑے ہوئے اسی لئے روس کو یہ خطرہ ہے آپ کو پتا ہے روس چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح وہ افغانستان میں دخل اندازی نہ کریں پیوٹر نے تو یہاں تک کہا کہ ماسکو نے اس سے ایک بڑا مشکل سبق سیکھا افغانستان میں دراندازی کر کے اب ہم نے یہ کام نہیں کرنا اور یہ سبق دنیا بھی سیکھ لیں چین نے کہا ہے کہ ہم دوستانہ اور اچھے تعلقات رکھیں گے تاکہ دنیا کو نظر آئے تاجکستان کی کانفرنس میں اب اگلے مہینے بڑی گیم ہوگی یہ آپ یاد رہیے جیسیون کے ممالک کو مسئلہ پڑھا ہے کہ کتیس کی تاریخ کے بعد بھی جتنے لوگ رہے ہیں جو انہیں طالبان ان کو جانے دیں یہ ان کے رحم کی اپیلیں کر رہے ہیں ہفیاں مانگ رہے ہیں دنیا خانہ گیم کریں کہ آپ ہمارے جو لوگ رہے ہیں تھوڑے بہت ان کو آہستہ آہستہ نکلنے دیں جلدی نہ کریں آپ انہوں نے اکتیسے گس کی تاریخ دی کہ اس کے بعد ریڈ لائن ہے اور دم آدم مست کلند لیکن انہوں نے کہا نہیں آپ ان کو نکلنے کی اس کے لئے پاکستان کا بڑا اہم کردار ہے اور یہ تاجکستان اسی لئے گئے ہیں شاہ وحمد قریشی کے لڑائی جھگڑا تاجکستان بیچ میں نہ پڑے اور یہ کام نہ کرے طالبان کی حکومت بننے دیں چین اور روس جو ہے وہ دونوں جی سیون کا حصہ نہیں ہے یاد رکھیے گا جیسے امریکہ برطانیہ جاپان فرانس جیسا رہے باقی ہیں سات ملک اب چین تو اس میں صاف کہہ چکا ہے کہ ہم اس میں کوئی لے دے نہیں ہے ہماری روس بھی کہہ رہا ہے کہ ہم بھی اس میں کوئی لے دے نہیں کہہ رہے اور وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اچھا ہے ان کو لوگوں کا اور دو بڑے ملک ہیں کہنا تو انہیں چاہیے نکلنے نیان کے ملوں لیکن وہ کہہ ہی نہیں رہے افغانستان کے دوسری تھے بدر 313 غزوہ بدر کے مجاہدین کے نام پر انہوں نے برگیٹ جو بنائی کہ جی کس طرح 313 نے ہزاروں کا مقابلہ کیا چودہ سو سال پہلے ہم بھی تھوڑے سے ہیں ستائیس ممالک تھے اربو ڈالر اسلہ تھا ہم نے بھی نہیں ہرا دیا انہوں نے نام بدر 313 رکھا وہ اپنی اس برگیٹ کی تصویریں اور ویڈیوز لگا رہے تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ ہمارے پاس کون کون سا بسل ہے اس میں شلوار خمیز پکڑی اور وہ آپ کو پتا ہے جوتیاں اور سینڈلیں وہ نہیں ہیں یہ بقادہ طور پر امریکہ کی ایم فور رائفل ہاتھ میں نائٹ گاؤگلز رات کو دیکھنے والی ماتھے پہ اینک ان کی اور مہنگترین انہوں نے جو پورا ایک لباس چوہ وہ تقریباً سات دس لاکھ سے اوپر کا بنتا ہے ایک فوجی کا وہ انہوں نے پہنا ہوتا ہے یہ طالبان کی یہ جو آپ کو پتا نظر آ رہے ہیں اب یہ برے صغیر کے کہتے ہیں ہم ٹاپ کی فوج میں لیکن مغربی جو احتیاروں کے بڑے بڑے مہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ کسی صورت میں مغربی حتیٰ کہ ہندوستان کے جو کمانڈوز ان کے مقابلے میں بھی نہیں ہیں یہ ان کا کہنا ہے یہ کہتے ہیں کہ تربیت ان کی اتنی نہیں ہے کہ اتنے صوفیسٹیکیٹڈ اور جو کمپلیکس کے سنگ میں احتیار چلا سکے خاص طور پر ہیلیکوپٹر لے تو انہوں نے لیا چلا بھی لیں گے لیکن اس کو منٹین نہیں کر سکیں گی مطلب آدم منٹیننس پہ آگئی ہے اب یہ افغانستان کی جو فوج ہے بارال وہ کہتے ہیں جی عام طالبان سے بہتر ہے اور کسی حد تک جو ہے افغان فوج سے بھی بہتر ہے لیکن امریکہ کا یہ کہنا ہے جو کہ یہ جو کچھ انہیں ملا ہے یہ استعمال نہیں کر سکیں گے بارال اب پہلے تو ان کے پاس یہ نہیں تھا اور پھر بھی انہوں نے اپنا کام کر دیا تو اب یہ آ گیا تو اللہ جانے اب کیا ہوگا بارال اب اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بدر تین سو تینا کو ائرپورٹ کا چارج دے دیا گیا اور اس سے بڑھ کر صورتحال سر ہے دیکھیں ادھر امریکی فوجی ہیں ادھر بدر تین سو تیرہ ہیں اور یہ آپس میں جب دیکھتے ہیں بدر تین سو تینا کے افغان طالبان تو یہ ان کو مزاق اڑاتے ہیں جھکتے لگاتے ہیں ان کو تصویریں دکھاتے ہیں ان کو انگریزی تو آتی نہیں تو وہ بار بار دکھا کے چھیڑتے ہیں یہ تمہاری دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کی تصویر جس میں آپ کو پتہ ہے ایک تصویر ہے اس میں امریکی فوجی مل کر جو ہے وہ امریکہ کے جھنڈا اوپر کر رہے ہیں وہ پورے ڈیٹیل پکچر ہے پرانی اٹھا رہے ہیں تصویر آپ کو نظر آ رہے گی اب یہ یہاں پر الزام لگاتے ہیں کہ بار بار جو اب امریکی جو ایڈمیرل ہے مائک مولن نے کہا کہ یہ تین سو تیرہ برگیڈ یہ انہیں پاکستان نے ٹرین کی حکانی گروپ کا بہت بڑا حصہ ہے بہت بڑا جو سب سے نیٹورک تھا وان طالبان کا کہتے ہیں جی انہیں پاکستان نے ٹرین کی اب دیکھنے کی بات ہے وان فوج کو ہندوستان نے ٹرین کی ہے انہیں پاکستان نے ٹرین کی ہے تو پھر دونوں کی ٹریننگ دیکھ لیں آپ دونوں کی حالات دیکھ لیں ان کا حال دیکھ لیں اس کا مطلب ٹریننگ کو چھڑے ٹرینر کو دیکھیں ٹرینروں کا حال دیکھیں ان کے اسلحہ دیکھیں شاگردوں کا گریہ ہے حالوں کا تو استادوں کا کیا ہے اب آپ دیکھ لیں یہاں سے آپ کو ساری چیز سمجھا جائے گی اسی لئے ہندوستان الزامات پہ الزامات لگا رہا ہے الزامات پہ الزام اب انہوں نے نئے الزام لگا دیا کہ کابل میں وہاں پہ جو ٹریول ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں انہیں کا کام ہے کہ جو افغانی جو ہندوستان کے حامی ہیں ان کے ویزے منظور کرائے ہیں ہندوستان کا ویزا ان کے پاسپورٹ پر لگوا کے رکھے ہوئے تھے اب انہوں نے کہنا کہ پاکستان کی سیکرٹ جنسی آئی اس آئی نہیں ٹریول جنسی پر چھاپا مارا اردو میں باتچیت کر رہے تھے اچھا اردو میں تک ہر ویسے سارے ان کی لیڈرشپ پوری طالبان کی کرتی ہے وہ ہندوستان کا ویزا اس پر لگا تھا وہ سارے کے سارے پرائیویٹ انہوں نے ٹریول ایجنٹ سے پاسپورٹ لے لیے چھین لیے اور لے گئے اب ہندوستان کو بڑا خطرہ ہے کہ یہ پاسپورٹ استعمال ہوں گے اور یہاں سے پاکستان سے لوگ آئیں گے وہاں اب جو افغانی ہیں جو ہندوستان کی مدد کرنے والے جنرل نکلنا تھا وہ بھی پریشان ہے ہم نکلیں کیسے تو یہ پاسپورٹ اتنی بڑی تعداد میں جو آئی ایسائی کے پاس آگیا بقول ہندوستانی میڈیا کے اب اس سے کس کا فائدہ کس کا نقصان ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن یہ اردو بولنے والی بات ہے تو ان کے دہیں پردان مرنطری بھی اردو جانتے ہیں بولتے ہیں مہابق بھی جانتے ہیں تو یہ تو خیر لینگویج ہے اب اس میں آپ سارے کے سارے تو پھر الزمات کا سلسلہ ہے الزمات بھی آپ جو مرضی لگا دیں جس مرضی ٹون میں کہ ان کے پاس پاسپورٹ ہیں ان کے پاس نہیں ہیں تو آنے والے دنوں میں اس وقت سخت پریشان ہے ہندوستان بسیکلی طالبان کی آنے کے وجہ سے ان کی جو ایک دکان چال لیتی وہ بند ہو گیا بری طرح عمراللہ صالح اشرف غنی ہندوستان یہ لوگ بہت سخت پریشان ہیں بما مغرب ممالکے بارہ جو بھی آنے والے دنوں میں حالات ہوگا انشاءاللہ اس سے آپ کو مزید اپ ڈیٹ کرتا رہو گا چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کریں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ